بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت وام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمن سمامین آج ہم بیف چیلی بنا رہے ہیں اور بیف چیلی کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہم نے انڈرکٹ جو ہے وہ بیف لیا ہے اس کی میں نے اس طرح کی بوٹیاں بنا لی ہیں تو یہ ہے آدھا کلو اور دو جو چائے کے چمچ ہیں وہ براؤن شوگر ہے دو کھانے کے چمچ جو ہے آسٹر سوس ہے دو کھانے کے چمچ جیز سویا سوس ہے ون ٹی سپون ہم کالی میٹ استعمال کریں گے ایک کپ جو ہے وہ یہ چکن کی یخنی ہے آپ چاہے تو چکن کیوبز پی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ریسیپی میں چکن کیوبز لکھا ہوا ہے لیکن میں نے اس چیز کو پریفر کرنے کے بجائے میں نے اس چیز کو کہا کہ میں گھر کی جو یخنی ہوتی ہے چکن کی وہ بہتر ہے اس سے تو میں نے بولی ہے تقریباً ڈیٹھ کپ ہے کیوبز جو ہے وہ ایک کیوبز کی جو نو کر لیں اچھا ہاف کپ جو ہے ہم آئل استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ایک ایک کھانے کا چمچ لیسن ادرک ہے لیسن جو ہے وہ چوبڑ ہونا چاہیے میں نے چوبڑ نہیں تھا میرے پاس ادرک میں نے چوبڑ اچھا اب ادرک میں نے چوبڑ کر لیا لیسن میں نے پیساں گوا لے لیا ہے چوبڑ کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا بند ٹیسپون میں نے نمک لیا ہے اور جو ہے یہ کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچلی ہے مجھے نمک زیادہ لگ رہا ہے مجھے کم کرنا پڑے گا تو ہاف ٹیسپون ٹھیک رہے گا میرے لیے لیکن آپ بند ٹیسپون استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ جو ہے ہم آئل استعمال کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ادرک لیسن کو ہم نے شامل کرنا ہے اچھا جیسے ہی لیسن اگرہ شامل کرنا ہے ہم نے گول کے ہی سے شامل کرنا ہے اسے دیکھیں جیسے ہی پانی درائے ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم نے نمک نرچ اور سویا سوس اسے لیے لما خورتا ہے اور شامل کریں گے جب رچے سکر لائے اب آپ نے یخنی شامل کر دیا ہے آپ کو یہ برخ نظر آرہی ہے میں نے یخنی بنا کے میں اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا آپ بھی اگر چاہیں یہ جب چکن وگرہ لیتے ہیں آپ بونلس لیتے ہیں کیونکہ سکون ہوگیا ہے اس کے بونلس لیتے ہیں جو بونس ہوتی ہیں آپ نے اس کے یخنی نکال کے نا تو اس کو آپ نے فریزر میں رکھ لیا کریں تاکہ کسی بھی کھانے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں چاول بنالیں یخنی والے کچھ بھی اس طرح کے سالن اور اس کو پھول فلم پر ہم نے پانی درائی ہونا تک پکانا ہے اور یہ انڈرکٹ ہے یا جلدی ہی کل جاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو ملتے ہوں تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھیں جیسی پبجہ ہے تو جتنا پانی ہی اس کو درائی کر دیں اور اس کے بعد ہم نے آڈ جو ہے اس طرح لنبی لنبی کاٹنا ہے ہاٹھ ہری مرچے ہیں اور ایک جو پیاز ہے ہرا بھرا پیاز اس کا پچھلا جو عرصہ ہے سپرنگ آنین کا گریم پاٹ وہ لینا ہے ایک ادب اور آڈ جو ہے ہری مرچے ہیں اس کو شامل کر دیں اور تقریبا ہم نے اتنا زیادہ نہیں پکانا بس اس کو تھوڑا سا میکس کر دیں اچھا بیف چلی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے وہ جو ہم نے لازٹ میں ہری مرچے اور ہرا پیاز شامل کیا تھا لیکن گرین والا اس سے استعمال کرنا ہے پورا پیاز مت استعمال کیجئے گا اس کو ڈال کے ہم نے تقریباً پانچ سے چھ سیکنڈ ہم نے بس میکس کیا ہے اس کے بعد میں نے اتار لیا ہے اور چاول جو ہے وہ بوائل کر لیا ہے اور یہ چاول جو ہے بوائل ہونے چاہیے آپ کو اس کے ساتھ بہت مزے کر لے گا یہ روٹی کے ساتھ نہیں کھائیے گا ٹھیک ہے بیف چلی تیار ہو گیا ہے ہون میں پنجابیش دسا لگیا ہے اچھا دیکھو میں نے گائی لے ہی انڈر کٹ جڑنو میں ادا کلو کٹ والے سی بوٹیاں خیر انہیں بڑھی بوٹیاں کرتے ہیں خیر کشنی اوڈا چلے گا آکھے تا لگ دی نیا تے کدھی گئے رہی نا تو کل گائی لے ہونے پھر دیتی ہے اپنی مرجی بوٹی اچھا دچ میں نے ادا کپ تیل پاکی کل گائی لگا لیکن زیادہ فرائی نہیں کرنے نالی گوشت پاکے انہوں نے تھوڑا پونے میں پانی جا درائے گا ساری جیزیں گا براون شگر سی آسٹر سوس سی سویا سوس سی چکن دی اخنی سی نمک سی کٹی دی میٹسی کالی میٹسی پاکے پکنا تھارتے ہیں ماشاءاللہ جنہ پانی سنی اخنی دارے گا ماشاءاللہ چھو میں آٹھ جڑی ہری امرچنو لنبان ماں کٹ کے نا تے ہری پیازی تھوڑی سری کٹی سی تے جڑانا انتو سیکھاؤ منو دسنا تو ان کیسے لگے بکرہ ہی تبناو تے دوانوزو یاد رکھناو کالا بیس